شیروع اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے املی کا جوس پینے سے شگر کنٹرول ہو جاتا ہے کھانا کھانے کے فوراں بعد چائیں نہیں پینی چاہیے یہ نقصانتے ہوتی ہے پستہ کھانے سے میدے کو طاقت ملتی ہے پانی میں ادرک اُبال کر پینے سے زکام ٹھیک ہو جاتا ہے اُبلیوے آلو جسم کی اندرونی سوجن کم کرتی ہیں کیلہ کھانا زبان کے چھالٹ ہی کرتا ہے بالوں کی گروتھ کے لیے کھجور فائدہ مند ہوتی ہے زیادہ نمک کھانے سے جلد پھٹ جاتی ہے روزانہ اوملیٹ کھانے سے پروٹین کی مقدار بڑھ جاتی ہے پدام کا حلوہ بخار میں فائدہ مند ہوتا ہے پودینے کا جوس پینے سے چہرے کے پیمپلز ختم ہو جاتی ہیں مٹر پیس کر چہرے پر لگانے سے گلو آتا ہے غصہ گننے سے دبلہ پن بہت زیادہ آتا ہے گرم پانی میں لیمو ڈال کر پینے سے سردرد اتر جاتا ہے خالی پیٹ نمک والا پانی پیو پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی پنیر کھانے سے یاداشت بڑھ جاتی ہے بریانی کھانے سے چوٹ کا گھاؤ جلدی بھر جاتا ہے کلہ انڈا ایک ساتھ کھانے سے بوڈی مصبوط ہو جاتی ہے دہی کھانے سے دانت مصبوط رہتے ہیں چہری کا پھل کھانے سے نیند جلدی آ جاتی ہے دل کے مریضوں کے لیے کیوی کا پھل فائدہ مند ہوتا ہے بالوں میں ڈینڈر فو تو شہد لگانے سے ختم ہو جاتا ہے کچھی گاجر چہرے کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہے سبز علائچی کھانے سے مردانہ کمزوری ختم ہو جاتی ہے میتھی کی چٹنی کھانے سے جسم پر نکلنے والے دانیں ختم ہو جاتی ہیں زیرہ کھانے سے مٹاپا کم ہو جاتا ہے انار کا جوس بوہ سیر میں افاقی کے لیے بہترین ہے پودینے کا جوس جوڑوں کے درد میں آرام دیتا ہے شگر کے مریض کھیرے کا جوس پیا گری دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے رنگ گورا رہتا ہے رات کو سوتے وقت سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو چہرے کی خوبصورتی زندگی بھر برقرار رہے گی پیاس پر شہد لگا کر چاٹنے سے خانسی ختم ہو جاتی ہے آدھے سر کا درد ہو تو پیاس کو پاؤں کے تلووں پر رکڑو آلو پکانے کے بعد اگر کھولے رکھے جائیں تو سہر بن جاتی ہیں ایڑیوں کو دھونے سے پہلے اگر پیاس مسل لیں تو میل جلدی اتر جاتی ہے آٹا گوندتے وقت اگر تھوڑی سی حلدی ڈال دیں تو روٹیاں تاسا اور نرم بنتی ہیں سردی میں مرکی کے پنجوں کا سوب بنا کر پینے سے جسمانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں کھانا کھانے کے فوراں بعد سیگرٹ پینے سے دل کی عمر کم ہو جاتی ہے ابلیوے آلو کھانے سے بال جھڑنا رک جاتی ہیں لیسن کی چٹنی کھانے سے کینسر کی بیماری دور ہوتی ہے تیز پتی والی چائیں پینے سے ایسیڈیٹی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے ادرک کا پانی پینے سے گلے کی خراش ختم ہوتی ہے آملہ بھون کر کھانے سے خانسی رک جاتی ہے لوکی کا جوس پینے سے وزن کم ہوتا ہے روز چھیں بادام کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں مصری کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے بھنڈی کے پانی سے آنکھیں دھونے سے نصر تیز ہو جاتی ہے اکھروٹ میں انڈے کے برابر پروٹین ہوتا ہے گرم دودھ میں حلدی ڈال کر پینے سے جلد کی رنگت خوبصورت ہو جاتی ہے خالی پیٹ سونف کھانے سے خون ساف ہو جاتا ہے سیب چھل کے سمیت کھانے سے چہرے پر چمک آ جاتی ہے دہی کے ساتھ گی والا پراتھا کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے میرا عربی شیخ مالک مجھے روز ایک خاص سیتون کا تیل دے کر کہتا کہ میں اس کی مزور بیوی کی ناف میں لگا دیا کروں جبکہ اس کی بیوی کی حالت اس تیل کے لگتے ہی اور خراب ہو جاتی اور وہ بے ہوش ہو جاتی اس کے بعد میں دروازے کو باہر سے لوک لگا کر اپنے کوارٹر میں آ جاتی ایک دن میں لوک لگانا بھول گئی تو آدھی رات کو میں بھاگتے ہوئے گئی تو کمرے کے اندر سے آتی آوازیں سن کر میں پریشان تھی اور ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو میری روح کانب گئی کیونکہ وہاں پڑ دو پہلی بار جب میں نے مالکن کو دیکھا تو مجھے یقین بھی نہیں آیا کہ اتنی خوبصورت عورت محسور بھی ہو سکتی ہے اگر وہ ویلچیر پر نہ بیٹھتی ہوتی تو مجھے کبھی یقین نہیں آتا کہ اس میں کوئی نقس بھی ہو سکتا ہے اس نے مسکرا کر مجھے خوش آمدید کہا تھا پھر اس نے ایک ملازمہ کو آواز دے کر کہا کہ یہ نئی لڑکی آئی ہے اس کو سارا کام سکھا دو اور سب کچھ اس کو سمجھا دو میں ملازمہ کے ساتھ آگے بڑھ گئی اور گھر دیکھنے لگی یہ آلیشان گھر تھا ایسا گھر کے جس کو میں نے ابھی تک صرف فلموں اور ڈراموں میں ہی دیکھا تھا اور آج میں ایسے گھر میں کھڑی تھی مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین بھی نہیں تھا اگرچہ میں یہاں پر ملازمت کرنے آئی تھی لیکن میں تو اپنے آپ کو ابھی سے اس گھر کا حصہ سمجھنے لگی تھی وہ ملازمہ مجھے غیر ملکی لگی تھی جب میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام مجھے کیرن بتایا ساتھی وہ مجھے اس گھر کے مالکان کے بارے میں بھی بتانے لگی کہ یہاں پر صرف دو ہی افراد ہیں ایک تو شیخ صاحب یعنی اس گھر کے مالک اور ان کی بیوی جنہیں تم ابھی دیکھ چکی ہو میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھا شیخ صاحب کی بیوی کو کیا ہوا ہے وہ معذور کیوں ہیں تو وہ کہنے لگی مجھے نہیں مالو میں جب آئی تو وہ اس طرح ہی تھی اور یہاں پر ملازمہ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ مالکوں کی زندگی میں مداخلت کریں یا ان کی ذاتی معاملات میں گھسنے کی کوشش کریں اس لیے مجھے ابھی تک ان کے معصور ہونے کی وجہ نہیں مالو اور بہتر ہے کہ تم بھی اپنے کام سے کام ہی رکھنا میں نے اس کی ساری باتوں کو ذہن نشین کر دیا اگرچہ یہاں پر رہنے اور کام کرنے کے بہت سے قائدے اور قوانین تھے اور یہاں پر ڈسپلن کا بہت ہی خاص خیال رکھا جاتا تھا لیکن میں یہاں کام کرنے پر مجبور تھی کیونکہ جتنی تنخواہ مجھے یہاں پر مل رہی تھی اتنی تنخواہ تو شاید کوئی بھی نہ دیتا مجھے یہاں پر میرے منگیتر نے ملاسمت دلوائی تھی شاید وہ شیخ کا کچھ جاننے والا تھا اس لیے تو اتنی آسانی سے مجھے یہاں پر نوکری مل کے ورنہ کیرن بتا رہی تھی کہ یہاں کام کرنے کے لیے بقاعدہ نوکری کا اشتیار دیا جاتا ہے پھر انٹرویو ہوتے ہیں اور بہت سارے مرحلوں کے بعد کسی کو ملاسمت دی جاتی ہے تم خوش قسمت ہو کہ اتنی آسانی سے تمہیں جو مل کے میرا کام تھا ہی کیا صرف بیگم صاحبہ کی دیکھ بھال کرنا انہیں کمرے سے باہر لانا لے جانا اور ان کی پرسنل چیزوں کا خیال رکھنا بس اتنی سے ہی میری ڈیوٹی تھی میں اپنی نوکری سے بہت خوش تھی اور بیگم صاحبہ بھی میری اکثر تعریف کرتی تھی کہ میں ان کا بہت اچھا خیال رکھتی ہوں لیکن پھر ایک دن ایک عجیب بات ہوئی مالک کا ایک دن مجھے زیتون کا تیل دیتے ہوئے کہنا یہ خاص زیتون کا تیل ہے تم روز اسے اپنی مالکن کی ناف میں لگانا اور اس کے بعد دروازے کو لوگ کر کے اپنے کوارٹر میں جا کر سو جانا میں پوچھنے والی تھی کہ یہ کیوں لگانا ہے لیکن پھر میں نے خود کو روک لیا کہ یہاں پر ملازموں کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے میں نے مالکن کو تیل کے بارے میں بتایا تو کہنے لگی ہاں تمہارے صاحب نے پہلے ہی مجھے بتا دیا تھا لگانے کی وجہ سے میں بہت جل اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں رات کو میں نے صاحب کی ہدایت کے مطابق مالکن کی ناف میں تیل لگایا تو ایک دم سے ان کی حالت دیکھ کر میں گھبرا گئے وہ تو تڑپنے لگ گئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ تیل اس کو بہت زیادہ چھپ رہا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں جلدی سے بھاگتی ہوئی باہر گئی اوپر والے پورشن میں صاحب کے کمرے کا دروازہ زور زور سے دستک دینے لگی اس پر مجھے سارے عدب و عداب بھول گئے یاد تھا تو صرف یہ کہ مالکن کی حالت انتہائی بگڑ رہی تھی میں نے صاحب کے کمرے سے باہر نکلتے ہی انہیں کہا بیگم صاحبہ کی حالت تو تیل لگاتے ہی فالی خراب ہو گئی ہے وہ بہت ہی چیخ اور چلا رہی تھی میرا خیال تھا کہ مالک یہ سنتے ہی گھبرا جائے گا اور جلدی سے میرے ساتھ بھاگتے ہوئے نیچے جا کر اپنی بیوی کو دیکھے گا لیکن وہ سکون سے کھڑا رہا اور مجھے کہنے لگا کہ تیل لگانے کے بعد ہی یہی ہونا تو فکر مت کرو بس کمرے کو لوک لگاؤ اور اپنے کوارٹر میں جا کر سو جاؤ میں بھی مزید کچھ کہنے لگی تھی کہ اس نے دروازہ بند کر دیا میں وہیں پر کھڑی حیرانی سے سوچتی رہی یہ کیا بات ہوئی برحال میرا کام تو حکم کی تعمیل کرنا تھا کہ اب میں کیا کروں اسی سشو پانچ میں مبتلا تھی کہ میرے منگیتر کی کول آئی سارے دن میں اسے بات نہیں ہو سکی تو اس نے اس وقت کول کر دی میں نے پریشانی میں سے سب کچھ اسے بتا دیا اور کہا کہ اب میں کیا کرو بیکم صاحبہ تو بے ہوش ہو گئی ہیں اور وہ کہنے لگا تمہیں کچھ نہیں کرنا تم بس وہی کرو جو تمہارا مالک کہتا ہے اگر وہ اس کی بیوی ہے اسے بھی تو اپنی بیوی کی فکر ہوگی تمہیں بس اپنے کام اور تنخواہ سے مطلب ہونا چاہیے باقی ملازمین بھی تو یہی کرتے ہیں اس کی باتوں پر میں نے سوچا کہ واقعے میں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یہاں پر میرے علاوہ باقی ملازمین بھی تو تھے لیکن سب اپنے اپنے کام سے ہی تعلق رکھتے تھے میں نے پھر وحی کیا دروازے کو باہر سے لوک لگایا اور اپنے کوارٹر میں آگے اگلی صبح دیکھا تو مالکن بالکل ٹھیک تھاگ تھی میں نے پریشانی سے اس کی طبیعت تو پوچھی تو کہنے لگی اس تیل کے لگتے ہی مجھے بھی یہی تھا کہ شاید آج میں نہیں بچوں گی لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے نا ویسے بھی یہ خاص تیل میرے شہر کے مرشد نے انہیں بنا کر دیا ہے مرشد کا لفظ سن کر مجھے حیرانی ہوئی کہ کیا یہ لوگ بھی پیروں فقیروں پر یقین رکھنے والے ہیں خیر اب روز یہی ہوتا میں رات کو بیگم صاحبہ کو ناف میں تیل لگاتی اس بیچاری کی حالت بہت بگڑ جاتی تھی یہاں تاکہ وہ درد کے مارے چلاتی اور آخر بے ہوش ہو جاتی مجھے اس پر بہت ہی ترس آتا تھا لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی تیل لگانے کے بعد میں حسب معمول دروازے کو لوک لگاتی اور اپنے کوارٹر میں آ کر سو جاتی اور صبح سب کچھ سے پہلے ٹھیک ہو جاتا تھا ایک دن مالکن کہنے لگی آئی شیخ صاحب اپنے مرشد کے پاس آزری دینے جا رہی ہیں میں ٹھیک ہوتی ہوں تو میں بھی ضرور ساتھ جاتی لیکن میری جگہ تم چلی جاؤ اور میری طرف سے ان کو سلام کہنا اور میرے لیے دعا لے کر آنا ہے میں شیخ صاحب کے ساتھ چلی کہ مجھے تو لگا تھا کہ شاید ہم کسی مزار پر جائیں گے جہاں پر خوب سارے دیئے روشن ہوں گے اور چڑھاوے چڑھائے جا رہی ہوں گی عام طور پر پیر فقیر وہیں پر تو بیٹھے لوگوں کے مسئلے حل کرتی ہیں مگر شیخ صاحب مجھے ساتھ لیے ایک بوسیدہ سے مکان میں آگے شیخ صاحب مجھے کہنے لگے کہ وہ بڑے اچھے آدمی ہیں اور نظر و نیاز کچھ بھی نہیں لیتے کسی سے دعا کرنے کا ایک روپیہ بھی نہیں لیتے اس لیے تو اسی مکان میں رہتی ہیں مجھے سننے میں یہ یقین تو نہیں آ رہا تھا کہ کیا دنیا میں واقعے میں ایسے لوگ بھی ہو سکتی ہیں لیکن پھر میں ان کے ساتھ اندر جانے لگی تھی کہ شیخ نے مجھے روک دیا اور کہنے لگے تم گاڑی میں رہو جانے شیخ صاحب مجھے اندر اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے تھی میں نے تو بیگم صاحبہ کے لیے دعا کروانی تھی اور ان کا سلام دینا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ اپنا مسئلہ بھی ان کو بتاؤں گی اور دعا کے لیے کہوں گی میرا مسئلہ یہ تھا کہ امہ میری شادی کے لیے مان بھی نہیں رہی تھی انہوں نے میری پسند اور اسرار پر میری منگنی تو کر دی لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ تمہارا منگیتر ایک غریب آدمی ہے وہ تو ہم لوگوں سے بھی گیا گزرا ہے جب تک وہ اچھے پیسے کمانا نہیں شروع کرے گا میں تم دونوں کی شادی نہیں کروں گی جبکہ میں اور یہی چاہتے تھے کہ جلد اس جلد ہماری شادی ہو جائے یہ مسئلہ پچھلے کئی مہینوں سے اٹھکا ہوا تھا اس لیے تو میں نے اب دھیان بٹانے کی خاطر اور اپنا جہیز جمع کرنے کے لیے ملاسمت کر لی تھی ورنہ تو گھر میں رہ رہ کر بجائے پریشان ہونے کے میں کچھ اور کر بھی نہیں سکتی تھی بیچارہ میرا منگیتر بھی آخر کیا کرتا وہ پڑا لکھا تھا لیکن آج کل نوکرییں کہاں ملتی ہیں وہ کوشش کرتا رہا کہ اس کی کسی اچھی جگہ پر جوب ہو جائے لیکن اس کے باوجود میرا نہیں خیال تھا کہ امہ مانے گی اب اسے میری کمائی کی لط پڑ گئی تھی اور اس کا تو کم سے کم ایک دو سال پہلے میری شادی کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا جب میں آنے لگی تو میں نے سوچا کہ میں ابھی شیخ صاحب کے مرشد سے دعا کروا لوں گی کہ میرے لیے دعا کریں کہ میری امہ ہماری شادی کے لیے مان جائے لیکن مالک مجھے اپنے ساتھ اندر بھی نہیں لے کر گئے جانے ان کو ایسی کیا خفیان باتیں یا دعائیں کروانی تھی کہ ڈر تھا کہ میں کہیں سننا لو واپسی پر آئے تو ان کے ہاتھ میں وہی زیتون کے تیل والی بوتل تھی کہنے لگے پچھلی بوتل ختم ہونے والی ہوگی اس لیے میں اور تیل لے کر آیا ہوں مجھ سے مرشد مطرم نے کہا ہے کہ تین سے چار زیتون کی بوتلیں لگیں گی تو پھر وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی خیر ہم لوگ واپس آگے اور میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی دن میں خود اکیلی اس مرشد کے پاس چلی جاؤں گی ایڈریس تو میں نے دیکھ لیا تھا مجھے ڈھونگی پیروں فقیروں پر اعتبار اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ لوگ نظرانے کے نام پر ڈھیروں پیسے تو لیتے تھے لیکن کوئی کام نہیں کرتے جبکہ شیخ کے مو سے اس کی بہت ساری تعریفیں سنی تھی یہ کوئی پیسہ نہیں لیتے یہ دعائیں دیتے ہیں تو میرا یقین ہو چلا تھا کہ مرشد کوئی اچھا اور نیک انسانی ہوگا بیگم صاحبہ کے ساتھ میرا روز کا معمول ویسے ہی چل رہا تھا اور مجھے تو ابھی تک ان میں کوئی بہتری ہوتی نظر بھی نہیں آ رہی تھی بس روز بیچاری کو تکلیف ہی سہنا پڑتی کچھ دنوں کے بعد میں نے چھوٹی لی اسی مرشد کے پتے پر پہنچ گئی لیکن جب وہاں پر گئی تو تالہ لگا ہوا تھا آس پاس کے لوگوں سے پتا کیا تو سب نے لاعلمی کا اظہار کیا یہاں تک کہ ایک آدمی کہنے لگا یہ مکان تو کئی عرصے سے خالی ہے بس کبھی کبار مالکن مکان چکر لگانے آتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر تو کوئی مرشد وغیرہ نہیں رہتا یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئے یہ سب کیا تھا اس دن ہم آئے تھے تو مالک اسی گھر کے اندر گیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس کے مرشد یہی پر رہتی ہیں اور ابھی پتا چل رہا ہے کہ یہ مکان تو پچھلے ماں سے خالی ہے آخر یہ سب کیا چل رہا تھا مجھے تو شیخ صاحب پر ہی شک تھا ہو سکتا ہے انہوں نے یہ مرشد والی کہانی چھوٹ گھڑی ہو تاکہ سب کو یقین آ جائے کہ جو بیگم صاحبہ کو تیر لگاتا ہے وہ کسی نیک بندے نے دیا ہے میں نے اپنے شک کو دور کرنے کے لیے بیگم صاحبہ کو رازی کیا کہ وہ صاحب کے ساتھ کل ہی مجھے دعا کروانے کے لیے بھیجیں تاکہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں مجھے لگا تھا کہ شاید شیخ منع کریں گے حیرانی ہوئی جب وہ کہنے لگا ٹھیک ہے اسے ابھی بھیج دو یہ بھی میرے ساتھ چلی جائے گی مگر اس بار بھی وہی ہوا جیسے ہی میں اندر جانے لگی تو شیخ مجھے کہنے لگا ابھی ابھی مجھے مرشد سائنے فون کر کے کہا ہے کہ وہ عورتوں سے نہیں ملتے تم یہیں گاڑی میں بیٹھی رہو میں خود جا کر سلام کر آتا ہوں اور نئی سیتون کی بوتل بھی لے کر آتا ہوں ان کی بات پر تو مجھے پکا شک ہو چکا تھا کہ ضرور مالک میں کچھ گڑھ بڑھ ہے مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی مرشد وغیرہ ہوتا ہوگا ہو سکتا ہے کہ مالک خودی اس مکان کے مالک سے کبھی کبھی چابی لے کر یہ ڈھونگ رچا لیتا ہو کہ یہاں پر وہ اپنے مرشد کو سلام کرنے آتا ہے مجھے تو یہی کہانی لگ رہی تھی اس کے لاوہ بھلا اور کیا بات ہو سکتی تھی اور میرے جانے سے کیا ہو جاتا مجھے تو صاف یہی لگ رہا تھا کہ شیخ اپنی بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے شاید وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیوی ٹھیک ہو واپسی پر بھی سارے راستے میں یہی سوچتی رہی کہ کہاں پر گڑھ بڑھ ہو رہی ہے رات کو میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ میں مالک ان کو تیر لگاؤں لیکن ان کی اسرار پر میں نے تیر لگایا واپس اپنے کوارٹر میں آگئی آدھی رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو مجھے یاد آیا کہ میں تو لوک لگانا بھول گئی تھی بھاگتی ہوئی میں رہائشی حصے میں بھاگتی گئی تاکہ مالک ان کے کمرے کا لوک لگا دوں میں دروازے پر ہی تھی اچانک مجھے اندر سے عجیب و غریب باتوں کی آوازیں آنے لگی ایسے کہ جیسے دو تین افراد آپس میں باتیں کر رہی ہوں میں جانتی تھی کہ مالک ان تو بے ہوش ہو جاتی ہے تو آخر پھر اس وقت کمرے میں کون مجود ہو سکتا ہے میں نے ڈرتے ڈرتے کمرے کا دروازہ کھلا تو میری جان نکل گئے کمرے میں واقعے میں تین آدمی مجود تھے جنہوں نے اپنے چہروں کو نکاب سے ڈک رکھا تھا اور وہ اس وقت جوری کے ساتھ نمبرز آزما رہے تھے اسے کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے اچانک ایک نے مجھے دیکھا تو وہ تینوں گھبرا کر کھڑے ہوئے میں چیخنے لگی کہ کسی نے ایک دم سے میرے مو پر ہاتھ رکھ دیا جس نے میرے مو پر ہاتھ رکھا تھا اس نے باقی دونوں کو اشارہ کیا کہ جلدی سے باہر بھاگو تو وہ کھڑکی کے راستے سے گود گئے جبکہ میں اپنے آپ کو چھڑانے کی تگو دو کرنے لگی اس چور کی گرفت بہت ہی مضبوط تھی اور میرے ہاتھ میں اس کا گرے بان تھا لیکن میں تو لڑکی تھی میں کہاں اس کا مقابلہ کر پاتی اس نے مجھے ایک طرف دکھا دیا اور جلدی سے کھڑکی سے باہر گود گیا بھاگتے بھاگتے اس کا لوکٹ میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا میں نے بغیر دیکھے وہ وہیں دراز میں رکھ دیا اور خود باہر بھاگی تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ لوگ پکڑے گئے یا چوکی دار کو چکمہ دے کر فرار ہوئے تو ہر طرف سناٹا سا تھا شاید وہ لوگ بھاگ چکے تھے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ تھی میں نے سوچا کہ ہم میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کروں اب تو کوئی فائدہ بھی نہیں اور صبح جب میں نے سوچا کہ یہ بات اپنی مالکن کو یا شیق کو بتاؤں تو میں نے سوچا کہ میری ہی شامت آئے گی کہ میں کیوں کھڑکی اور دروازے کو لوک نہیں کیا اور میری گلتی تھی اس میں چپ رہی کیونکہ ان بڑے لوگوں کا کچھ پتہ نہیں یہ مجھے کہیں نوکری سے بھی نہ نکال دے اس لئے میں نے آفیت اسی میں سمجھی کہ جو ہو گیا سو ہو گیا اسے بھول جاؤں رات کو حسب معمول مالکن مجھے کہنے لگی کہ مجھے تیل لگا دو لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک مجھے ثبوت نہیں مل جاتا تب تک میں انہیں یہ تیل نہیں لگاؤں گی اسے کوئی بہتری تو ہو نہیں رہی اڑٹا انہیں تکلیف روزانہ اٹھانی پڑتی ہے میں نے اس خاص تیل کو نارمل تیل سے بدل دیا اور جب بیگم صاحبہ کو لگایا تو وہ حیرانی سے کہنے لگی آج مجھے درد نہیں ہوئی ورنہ تو میری حالت بہت خراب ہو جاتی ہے ایسا کیوں ہے میں نے انہیں خوش کرنے کے لیے بتایا ہو سکتا ہے آپ کو آرام آ رہا ہو اس لیے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئی میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ آپ نے مجھے اپنے بارے میں تو ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا اتنے امیر شہر آپ کو آخر کہاں سے ملے وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ شاید تمہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے ان کی واحد اولاد میں ہی تھی تو وہ اپنے جانے سے پہلے یہ سب کچھ میرے نام کر کے گئے تھے ہاں ہماری شادی ان کی زندگی میں ہی ہوئی تھی اور میں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی ورنہ میرے والد تو مان بھی نہیں رہے تھے کہ میں ایک غریب آدمی سے شادی کروں میں نے پوچھا کہ آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی تو کہنے لگی میرا بہت ہی بڑا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئے لیکن میرے شوہر نے مجھے پیار کرنا نہیں چھوڑا اور آج بھی مجھ سے پہلے کی طرح ہی محبت کرتا ہے بس کمرہ مرشد کے کہنے پر کچھ عرصے تک اللہ کیا ہے میں نے دل میں سوچا کہ آپ کو کیا پتا کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں یہ آپ سے جان چھڑوانے کی فکر میں ہیں تاکہ یہ ساری دولت اور جیداد ان کی ہو جائے پتہ نہیں آپ کا ایکسیڈنٹ بھی انہوں نے کروایا ہو یہ سب کچھ میں صرف سوئے سکتی تھی ان کے موپر تو نہیں کہہ سکتی تھی میں کمرے سے باہر نکلنے لگی اچانک بیگم صاحبہ چونکر مجھے کہنے لگی رکھو میرے پاس تمہاری ایک چیز ہے جو شاید تو میرے دراز میں رکھ کر بھول گئی تھی میں نے حیرانی سے اسے دیکھا کیا چیز میری تو ایسی کوئی چیز یہاں پر نہ تھی مالکی نے دراز سے ایک لوکٹ نکال کر میری طرف بڑھایا تو مجھے اچانک یاد آیا یہ تو اسی چور کا تھا میں نے غور سے لوکٹ کو دیکھا اور جانے کیوں مجھے وہ جانا سا پہچانا لگا تھا اس لوکٹ کو لے کر میں اپنے کوارٹر میں آگئی اور غور سے اسے دیکھنے لگی تو اچانک مجھے احساس ہوا یہ لوکٹ تو وہی ہے جو میں نے اپنے منگیتر کو اس کی سال گرہ پر گفٹ کیا تھا یہ جانا تھا کہ میرے پورے وجود میں سرد سی لہر دوڑ گئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے شاید مجھے ہی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے لہٰذا میں نے پھر سے اس لوکٹ کو دیکھا لیکن کوئی غلط فہمی نہ تھی یہ وہی تھا تو اس کا مطلب تھا کہ اس دن جو تین چور آئے تھے ان میں سے ایک چور میرا منگیتر بھی تھا میرے تو ہوش اڑ گئے اور میں سوچنے لگی یہ وہ کس راہ پر چل پڑا ہے آخر اسے یہاں پر چوری کرنے کی ضرورت کیا تھی میں نے اسی وقت اسے کال کی اور کہا مجھ سے لازمی کل یہاں پر آ کر ملو شیخ صاحب دو دن کے لئے شہر سے باہر تھے اور گھر پر کوئی بھی نہیں تھا اس لئے میں نے اسے یہی پر بلوا لیا گھر سے کچھ فاصلے پر وہ کھڑا تھا میں اسے ملنے گئی تو وہ پریشانی سے پوچھنے لگا آخر ایسے بھی کون سی ایمرجنسی ہوگی جو تم مجھے یہاں پر بلائی ہو میں نے کچھ بھی کہے بغیر اس کا وہ لوکٹ اس کے سامنے کر دیا تو ایک دم سے وہ جیسے سناٹے میں آ گیا بے اختیار اس نے اپنی گردر میں ہاتھ پھیرا اور پھر بخلاتے ہوئے کہنے لگا یہ تمہارے پاس تھا میں اسے دو تین دن سے تلاش کر رہا تھا کہ جانے کہاں پر کھو گیا میں نے اس کو تھپر رسید کرتے ہوئے کہا اب مجھ سے جھوٹ مزید مت بولنے کی کوشش کرو میں جان گئی ہوں کہ تم وہی تھے جو اس دن مالکن کے کمرے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ چوری کرنے آئے تھے ابھی ہم بات کری رہے تھے کہ اچانک ہی پاس سے شیخ صاحب کی گاڑی گزری اور پھر اچانک ہی ریورس ہو کر ہمارے بلکل پاس آ کر روکے شیخ صاحب گاڑی سے اترے اور میرے منگیتر کو دیکھ کر حیرت سے کہنے لگے مرشد سائیں آپ یہاں پر کیا کر رہی ہو اور آپ نے داڑی کب کٹوا لی بڑی مشکل سے میں نے آپ کو پہچانا ہے مرشد کے لفظ پر میں نے دہل کر اپنے منگیتر کو دیکھا جس نے نظریں جھکا لی تھی میں نے شیخ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میرا منگیتر ہے یہ کوئی مرشد نہیں وہ ایک دم سے غصے میں آ کر کہنے لگا اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اتنے عرصے سے مجھے بے وقوف بنا رہے تھے تم دونوں مل کر کیا سازش کرنا چاہ رہے تھے اس نے اسی وقت پولیس بلا کر ہمیں پولیس کے حوالے کیا میں تو بدحواس ہو گئی تھی یہ کیا ہو رہا ہے پھر تھانے جا کر ساری بات پتا چلی وہ مجھے کہنے لگا تمہاری ماں ہر وقت مجھے یہی تانے مارتی تھی کہ میں کماتا نہیں اور میں اس کی بیٹی کے قابل نہیں ہوں لہٰذا میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے بیس بہت سارے پیسے کمانی ہیں تاکہ لوگوں کا مو بند کر سکو اس لئے میں نے ایک لمبی گیم کھیلی خود کو ایک نیک اور اچھے انسان کے طور پر شیخ سے متعرف کروایا کہ میں اس کی کمزوری سے واقف تھا اسے پیروں فقیروں پر بہت زیادہ اعتقاد تھا اور وہ تو میرا مرید بن ہی گیا مجھے مرشد کہتا ہوئے میرے آگے پیچھے پھرنے لگا اور ہر وہ کام کرنے لگا جو جو اسے میں کہتا پھر میں نے ہی اسے کہا تھا اپنی بیوی کے لئے کسی نئی ملازمہ کا انتخاب کرو اور جو بھی نوکری مانگنے آئے تو اسے پہلی فرصت میں ہی نوکری دے دو اور پھر میں نے تمہیں کہا کہ تم یہاں پر نوکری کی کوشش کرو میرا پلان کامیاب گیا تمہاری نوکری ہو گئے میں اس کی باتوں سے تو جان چکا تھا اس کی تجوری بہت زیادہ پاورفل تھی اور اگر ویسے کھولا جائے یا توڑا جاتا تو الارم بچ جاتا اسی وقت تو پولیس آ جاتی اس لیے اسے روز تھوڑی تھوڑی کر کے کٹنا پڑتا تاکہ ایک دن ہم اسے پوری طرح سے کٹ لیتے اور پھر باہی فاظت ساری نقم نکال لیتے اس کام ہے میرے دو دوست بھی میرے ساتھ شامل تھے میں نے مرشد بن کر شیخ کو اس حد تک اپنے کابو میں کیا تھا کہ جب میں نے اسے کہا کہ تم کچھ عرصے کے لیے اپنی بیوی سے الگ اوپر والے پورشر میں شیفٹ ہو جاؤ اور اسے زیتون کے تیل سے مالش کرواؤ تو وہ اس پر بھی راضی ہو گیا جب یہ مجھ سے ملنے آتا تو میں ایک دن کے لیے اپنے دوست سے اس کے مکان کی چابی لیتا اس کے بعد جب تم دروازہ لوگ کر کے چلی جاتی تھی ہم کھڑکی کے راستے اندر آتے اور روز تھوڑی سی تجوری کاٹ کر چلے جاتے ہمارا پلان تو بہت ہی کامیاب جا رہا تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ایک دن تم اس کمرے میں آو گی اور دیکھ لوگی اور نہ ہی یہ جانتا تھا کہ اچانک ہی میری حقیقت شیخ صاحب کے سامنے کھولے گی کہ میں مرشد بن کر اس کے ساتھ فروڈ کیا ہے اس کی ساری کہانی سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ پیسے کمانے کی حوص میں وہ اس سطح گر گیا کہ اچھائی اور برائی کی تمیز بھی بھول گیا میں تو سمجھ رہی تھی کہ شاید اس سب کا ذمہ دار مالک ہی ہے جب وہ بیچارہ تو اپنی بیوی کے ساتھ وفادار تھا مالک وہ تو ہم دونوں کو بہت امبے عرصے کے لیے جیل بھیجوانے کا ارادہ رکھتا تھا مگر مالک نے سفارش کر کے مجھے ازاد کروایا اور میرے منگیتر گلے بھی کم سے کم سزا کی تجویز کی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں میں نے تو سچے دل سے اس کی خدمت کی تھی مجھے یقین تھا کہ وہ جیل سے باہر نکلے گا تو ستر چکا ہوگا اور تب تک مجھے اس کا انتظار کرنا تھا